بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آباد رہیں ہر میدان میں قامیابی و قامرانی سے سرفراز رہیں ہمیشہ حق کے ساتھی مظلوموں کے حامی اور ظالموں سے برسر پیقار رہنا ہے سرخروع ہونا ہے مولا کی بارگاہ میں گھر ہماری جنت اس قرآن میں یہ مولا کے اس عظیم خوبصورت حسین و جمیل اور بہت ہی مفید انقلاب آور جملہ کے پھر عرض کیا تیسری دفعہ اس غلام نے کہ مولا کوئی اور نصیحت فرمائے تو حضرت نے تیسری دفعہ بھی فرمایا کہ اگر مجھ سے کوئی اچھی نصیحت لینا چاہتا ہے تو اپنی زبان کو محفوظ رکھ یہ نہیں کہا زبان کو بند رکھ نہیں فرمایا زبان کو محفوظ رکھ زبان اللہ نے عطا کی ہے بولنے کے لیے نیگٹیو بولیں گے تو انسان کو تنزلی میں پازیٹیو حقیقت حق انسان کو بلند وہ ایک مثال بھی ہمارے معاشرے میں ہے کہ یہی زبان انسان کو عزت کے تخت پر بھی لے جاتی ہے اور یہی زبان جب گر جائے تو پھر یہ سولی پہ بھی چڑھاتی ہے اب خلاصہ یہ ہے اختصار کے ساتھ مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اگر ستر دفعہ بار بار یہ پوچھتا کہ مولا کوئی اور نصیحت فرمائے تو ستر سوالوں کے جواب میں امام قائنات کی ایک ہی نصیحت تھی کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھ یاد رکھئے جب پاکستان میں شروع ہوا ممبروں سے اور لارڈ سپیکر کے استعمال اور فتووں میں اور گلیوں میں اور بزاروں میں اس زبان سے جب زہر اگلا گیا تأثبات اور نفرتوں کو ہوا دی گئی اور بے بنیاد بہت ہی بزدلانا اور بیس لیس نارے لگائے گئے کافر کافر اور مارو مارو اس وقت قوم کے بازمیر باشعور اور حق کی ترجمانی کرنے والوں نے بار بار اداروں کو اخر ایک ملک ہے اسٹیٹ ہے انسان کبھی ادالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے کبھی کانون کی حفاظت کرنے والے کبھی پارلی بینٹ کبھی سینٹ تمام حکمرانوں کو بار بار یہ بتایا کہ دیکھئے یہ ملک کی تباہی کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے اس لیے کہ قرآن اور حدیث اور تجربہ اور انسانی سنس اس پر بات پر متفق ہے کہ اس زبان کا غلط استعمال جو معاشرے میں اور ملک میں ہو رہا ہے یہ زہر اگلی جا رہی ہے یہ ملک کو خون اور آگ کی طرف دھقیلا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے یاد رکھی قرآن مقدس نے کہ فرمایا والفتنہ تو اقبر من القتل جب پوچھا گیا کون سے ایسے جرائم ہیں کون سے ایسے گناہ ہیں جو ناقابل معافی ہیں کبھی فرمایا کسی انسان کے دل کو ٹھیس پہنچانا کسی کی عزت کو پامال کرنا کسی کا مال لوٹنا انتشار ڈالنا کسی کا حق خصب کرنا کسی کو نقصان پہنچانا کسی کو بے عزت کرنا گلا کرنا غیبت کرنا اور اس کے بعد فرمایا کہ کسی انسان کی زندگی لینا یعنی کسی کو قتل کرنا جب پوچھا گیا مولا کوئی قتل اور زندگی لینے سے بھی زیادہ جرم ہے گناہ فرمایا ہاں والفتنة اقبر من القتل نفرتوں کے بیج بونا معاشروں میں فساد پیدا کرنا انتشار ڈالنا افتراق ڈالنا فرمایا یہ قتل سے بھی زیادہ محلق اور نقصان دے اور سنگین جرم کیوں جب فسادات کی بنیادیں رکھ دی جائیں جب جاہل لوگوں کو تعصبات اور نفرتوں اور فتنوں میں مبتلا کر دیا جائے تو پھر اس سے ایک زمانے کا قتل نہیں ہوتا بلکہ صدیوں اور لاح محدود مدت تک دشمنیاں اور نفرتیں اور قتل غارت اور خون اور بربریت اور ظلم اور دہشتگردی کو عام کر دیا جاتا ہے اس لیے بار بار اس بات کیلئے کہا گیا کہ کبھی فتن اور فساد اور زہر نہ اگل نہ اس زبان سے جس سے نسلیں اور ملک تباہ ہو جائیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت سید زرکار مرشد زائن کیا ہمارے قابل احترام بھائی علی جان شاہ صاحب موسٹ ویلکم اہلن و سہلن بسم اللہ زرکار یہ ایک درد دل ہے بسم اللہ فرمائے ہم آپ کے توسط سے بیان کر سکتے ہیں کیا ہوں نہیں ہونا چاہیے سید بادشاہ میں یہ جو میری ناقل حق میں بات آئی ہے کہ ہمارے پاکستان کی قوم جو ہے اس کی مصیبت یا اس کی ضروریات کی طرف خیال نہیں کیا گیا بلکہ ہمیں دوسرے جو کامیاب لوگ ہیں ہماری توجہ ان کی طرف کر دی گئی ہے جیسا کہ ایران کی ریولیوشن کامیاب ترین ہے اپنی جگہ پہ یا لبنان میں جو شیعہ ارگنائزیشن ہے حسن ضروریات کی طرف تو عجو کر دی گئی ہے لیکن ہماری نظر اپنے جو ہمارے ملک میں ہماری قوم کو در پیش مشکلات ہیں ان سے ہماری نظر کو ہٹا دیا گیا ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی قوم کی طرف نظر کریں اور جو جن کو اللہ نے توفیق آتا کی ہوئی ہے اور جو لوگ پاکستانی ہیں اور وہ خمس ادا کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایران اور اراک میں بیجنی کی بجائے اپنی قوم کی مشکلات کے لیے اس کو صرف کریں اور جو سب سے پہلے حق دار ہے وہ پاکستان کی قوم ہے نہ ایرانی ہیں نہ اراکی ہیں نہ سعودی عرب والے ہیں نہ لبنانی ہیں تو ہمیں لیڈر بھی وہ چاہیے جو ہماری زبان بولتا ہو ہم اس کو سمجھیں اور وہ ہماری بات کو سمجھیں ہمیں ایسے لیڈر بھی کھیک ہیں صاحب قرامت ہیں صاحب تاج ہیں ہمارے سروں کے سب کچھ ہے بھائی علی جانشاہ صاحب یہ جو ایران لبنان بہرین دنیا ہے یہ تو آپ کی مظلومیت کی سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں مشعل راہ بنائیں اور اپنے معروضی ملک کے حالات کے مطابق ملک کو پرامن بنائیں سلامتی بنائیں ان کی تو دعائیں دام درہ میں سخن قدم سیاسی اخلاقی جو ایک دین اسلام اور انسان نے حق دیا ہے وہ آپ کو سپورٹ دے رہے ہیں کچھ لینا نہیں چاہتے ہمارے پاس وسائل بھی ہیں ٹیلنٹ بھی ہے تعداد بھی ہیں مسئلہ کیا ہے کہ وہ مولا نے جو ایک راستہ دیا ہے حق لینے کا عزت سے جینے کا دفاع کرنے کا اور ہما ہنگ ہو کر اپنی تقدیر اور فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کا وہ وقت آگیا ہے اپنانے کا خون شہدہ ہمیں بلا رہا ہے کہ آؤ ایک قومی تشکیل دو چھوٹے چھوٹے لانگ مارچ نہیں مسئلہ بہت بڑا گھمبیر ہے کمپلیکیٹڈ ہے اس کی جڑے مضبوط ہیں دنیا بھر سے دہشت گردی کے لیے وسائل دیے جا رہے ہیں برین واش کیا جا رہا ہے جتنا بزدل اور طاقتور دشمن ہے اس کے مقابلے میں ایک طاقتور بہادری کا لاح عمل حکمت دانائی اور حوصلے کے ساتھ تشکیل دے کر پوری قوم کو بلانے کی ضرورت ہے ہم میزبانی کرنے کے لیے تیار ہیں میں ذمہ داری کے ساتھ بھائی علی جان شاہ صاحب اس پلیٹ فارم پر کہتا ہوں پوری قوم کو آواز دیں ملک کی سلامتی کے لیے وحدت کے لیے ایکسٹریم کے خلاف ایک اچھا ملک میں عمل لانے کے لیے کنونشن کے جتنے اخراجات ہیں ہم یہاں سے دینے کے لیے تیار ہیں الائدہ الائدہ سب اچھے کام کر رہے ہیں اس کو ایک گلدستہ بنا ایک لڑی میں پرو کے قوم کی تقدیر کا اچھا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے میں ایک درد دل جو میری اپنے دل میں اخلاص میں اپنے حکمت کے ساتھ ہے یہ سب کی خدمت میں میں عرض کر رہا ہوں میں عرض کروں سرکار ماظرت کے ساتھ نہیں فرمائی کہ پوری دنیا سے مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے اسلامی کانفرنس تیران میں ہوتی ہے جو پوری دنیا سے مسلمانوں کو مدوب کیا جاتا ہے اور خکا کے لوگوں کو وہاں پر بلایا جاتا ہے اتحاد بین المسلمین بھی باتیں خامیاں ہیں اور ان خامیوں کو صحیح کرو دیکھیں بات یہ ہے میرے خیال میں بار بار کہہ رہے ہیں دیکھو انسان کا عقل کہہ رہا ہے دل اور ضمیر کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے مولا کا فرمان کہہ رہا ہے کہ بھئی دیکھو مشکلات کا حل دور کرنا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے اور وہ بھی کہہ رہے ہیں ہر درد دل با خدا کہہ رہا ہے دنیا بھر سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب تمہارے عزتیں تمہارا ملک تمہاری جانیں تمہاری ناموس محفوظ نہیں ہے تو تمہیں دنیا کے ہر قانون نے حق دیا ہے کہ قانون کے دائرے میں نکلیں دفاع کریں حق لیں عزت سے جیئیں ملک میں سلامتی لائیں یہی سرکار میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی قوم کی جو مشکلات ہیں جو مسید اپنی قوم پر ہیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے جو کامیاب ہیں ہم ان کو سلام کرتے ہیں ان کی کامیابی پہ ہم خوش ہیں ہم کوئی افسردہ نہیں ہیں لیکن ہمیں کامیاب ہونے کے لیے اپنے لیے کہہ کرنا ہمیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور دوسری بات سرکار جو میں نے عرض کی ہے آپ سے کہ ہمیں ہمادی رین سین ہماری ہر بات کو وہ سمجھے اور ہم ہم اس کی بات کو سمجھیں تو یہ بات یہ ہے کہ ہمیں لیڈر کی اگر ضرورت ہے تو وہ اپنی قوم سے ہوگا تو اس قوم کا ہر جو نقص ہے جو اس میں اچھائی ہے وہ اس کو جانتا ہوگا اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا بہت مہربانی بھائی علی جان جس نظریہ سے جس انداز میں آپ نے بات کی میں سلام بھی پیش کرتا ہوں حکیمانہ بات ہے درد دل ہے اس میں کوئی شک نہیں سب ہم اس میں مقمل یعنی ذمہ داری ہے ہماری اور اس میں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا جی سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ قبلہ ٹائم بھی کم ہے تو آپ اپنا نام بھی مجھے بتائیے بہت مہربانی آپ اس آئے کیوں نہیں بتا رہا بشی رحمت بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے آباد رہیں اور ہماری جی بسم اللہ جو شیعوں پر جو مصیبتیں آئی ہیں اس پر تبھی ہمارے بھائی والی بھائی سے بات کر رہے ہیں تقریبا اعتراضات میں نے دیکھا ہے کہ اپنے جو پاکستان کے لیڈر ہیں ہمارے شیعہ ان پر اعتراضات ہو رہے ہیں میں ان سے ایک پیس کرتا چاہتا ہوں کہ اپنے لیڈروں کو مضبوط پر لے کرو ادھر سے ایک لیڈر گیا تھا پاکستان نے تبعے کے لیے تو اس کے جو کارکون ہیں اور انہیں ایک افتے کے اندر چار کروڑ روپے کی اس کے لیے بلٹ فروف گاری ہلیر لیتی جناب اسلام بار جب تعداد دیا تھا انہیں چودی صاحب بلکل آپ کے آپ کے جذبات بھی بہت بہت پازیٹیو ہیں مصبت بات آپ نے کی لیکن یہ ساری چیزیں مشترق ہیں میں کہتا ہوں بلکل وہ تو انہیں چاہیے سکھا اگر مشترق نہیں ہوگی تو کامیابی نہیں ہوگی ہاں صحیح بات بات یہ ہے کہ سارا ہم اپنے دیروں کے ساتھ امیاب آرابت رکھ رہے چاہیے ان کی مالی علاقی اندار کے لیے یورپ سے جو لوگ سودھا ہے ان کو پوچھنے چاہیے کہ ہم آپ کے کیا حظمت نئی قوم تیار ہے میں چادری صاحب آپ کے سامنے لائیو بیٹھ کر بہت اچھی بات ہے مولا آپ کے دل کو آپ کے جذبوں کو ایمانی قوت کو اور اس حکیمانہ روش کو سلامتی بھی عطا فرمائے عزت بھی عطا فرمائے دعا کیا کریں میں تھوڑا دمارہ تو شکو کا مریض اللہ سلامت رکھے انشاءاللہ دل آپ کا صحت مند ہے آپ کے ایمانی قوت صحت مند ہے یقین کی منزل پہ ہیں آپ نے بھی قومی مفاد میں بات کی اور بڑے سلجی انداز میں کی بہت شکریہ بہرحال چونکہ وقت اتنا ہی ہوتا ہے بات کرتے ہوئے وقت تمام ہو جاتا لیکن انشاءاللہ ہم اس پلیٹ فارم پہ ہیں اس راستے پہ ہیں نیک جذبوں سے چلنا ہے میں اتنی گزارش کروں گا کہ مختلف فارم ہیں کچھ باتیں قومی حوالے سے ایک تھنک ٹینک بیٹھ کر اس میں جس قسم کے سکم بھی ہوتے ہیں نقائص بھی ہیں خامیاں بھی ہیں کوتاہیاں بھی ہیں اچھائیاں بھی ہیں خوبیاں بھی ہیں بہتریاں بھی ہیں اچھے کام کو اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے اگر کوتاہی ہے تو اسے دوستانہ محبت کے انداز میں پیار سے بہت نرمی سے قرآن نے فرمایا ادو الہ سبیل ربک بالحقمت والموعظت الحسانہ وجادلہم باللتی ہے یا آسن ادو الہ سبیل ربک بالحقمت والموعظت الحسانہ حکمت دانائی پیار ایک تاثیر عمل کردار کے ساتھ ہم جو باتیں میٹنگز میں اجلاس میں کنونشن میں کرنے کی ہیں وہ باتیں ہمیں وہاں کرنی چاہئے تاکہ اس کا کوئی سمر آئے جو باتیں لائیو انداز میں کرنے کی ضرورت ہے حقیمانہ ضرورت معروضی حالات کے مطابق انہیں اس انداز میں کرنا چاہئے انشاءاللہ اسی کے ساتھ میں اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کیا ہم احتجاج میں ہیں اب سردہ ہیں لیکن اس بات پر پرعظم ہے مسمم ہے اس اصول کے سائے تلے کہ حق بھیک مانگنے سے نہیں بلکہ زور بازو کے ساتھ اپنی تقدیر کے فیصلے خود کرنے ہوں گے قربانیاں دینی ہوں گی آگے بڑھنا ہوگا دشمن انشاءاللہ ذریعی رسوا ہے اور ہم انشاءاللہ اور ہمارا مشن تابندہ اور سر بلند رہے گا اور ہمیشہ عظمتوں کی میراج پہ رہے گا انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد پھر ملاقات ہوگی اپنے اور اپنے سب کا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں بھی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ